اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو مختلف قسم کی ہے کہ آپ جیسا جانتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے حق بیان کیا ہے چاہے کسی مکتبہ فکر کا بندہ ہو اس کے اندر کوئی چیز اگر اس طرح کی ہے تو اس کی نشاندہ ہی کی ہے چاہے وہ سنی حضرات سے تعلق رکھتے ہوں کہ دیوبند سے ہوں کہ اہل حدیث سے ہوں کہ اہل تشیع سے ہوں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ وہابی طبقے سے ہو بارال تو جیسا کہ آپ لوگ جو اس چینل کو فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے دیوبند میں تاریخ جمیل صاحب پر بھی بات کی مفتی تاریخ مسعود پر بھی بات کی اہل حدیث کی ہم نے تاریخ بیان کی بڑی تلخ تاریخ بیان کی اور وہابیوں پر بھی بات کی سنی حضرات کے ہاں بھی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن ایسے معاملے انہوں نے کیے کہ جن کا رد سنیت میں موجود ہے یا وہ بڑے ہی شبے والے کام تھے اس کی نشان دہی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کی اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے جب ہم حق بیان کرتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں ہم نے غامدی صاحب کی بھی گرفت کی اور انجینئر مرزا کی تو کرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ بھئی اس کی گمراہی سرچرد کی جو بولتی ہے بارال ہر ایک جس کے اندر لوگوں نے نشان دہی کی کہ بھئی اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو اسلام کی روح سے اور اس کے اندر اسلام کی فہم رکھنے والے جنہ علماء کہتے ہیں ان کی بتائے ہوئی راستہ نشان دہی کے تحت ہم نے اس بارے میں ویڈیوز بنائیں آپ نے دیکھی آج یہ ہے کہ ان تمام ویڈیوز کے اندر جو ریاکشن آیا لوگوں کی طرف سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ گندہ آپ سمجھیں الفاظ کے لحاظ سے جو ریاکشن آیا وہ کن لوگوں کی طرف سے آیا کیونکہ یہ ان سب کی فین فالوئنگ ہے ان سب کو لوگ کوئی نہ کوئی لوگ ان کے بہت بڑی کسی کی کم تھوڑی تو اس میں جو سب سے زیادہ گندی زبان غلی زبان گالی گلوچ وہ دیکھنے میں آئی مجھے میری ویڈیوز پر وہ آئی ہے انجینئر مرزا کے فالوئر سے حالانکہ ان سے بہت زیادہ سخت ہم نے گرفت کی اور مختلف طبقات کی اور مختلف لوگوں کی لیکن ان سے وہ گندی غلی زبان سننے کو نہیں ملی اچھا عجیب لوگ ہیں بڑی احرانی ہوتی ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کی محبت کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا اور سید زادوں پر بھی زبان دراز کرتے انہیں حیاء نہیں آتی عجیب عجیب اہلِ بیعت سے محبت ہے یعنی جسے عدب بھی نہیں اس کا دین سے کیا واسطہ گالی گلوچ کھلتے گالی دے دینا کچھ اچھے لوگ بھی ایسی بات نہیں ہے سارے ایسے نہیں ہیں کچھ تمیز کے دائرے میں بھی رہ کے بات کرتے ہیں لیکن ان میں سے جو زیادہ تر لوگوں کا رییکشن دیکھنے میں آئے وہ ایسی ہے بہت ہی گھٹیاں خسم کا رییکشن ہے تو اب یہی ہے کہ یا تو یہ لوگ شروع سے ہی ایسے تھے اور پھر ان کو آگے سے استاد ایسا مل گیا جو بے لگام بولتا ہے تو پھر تمیز تو نہیں آسکتی مشکل ہے کہ جب آگے پڑھانے والا ہی بے لگام ہو تمیز ہو بد تہذیب ہو اور بد اخلاق ہو تو جہاں سے علم حاصل کیا وہیں پر پھر بولنا شروع کر دیتا ہو اسی ہم کہتے ہیں کہ جس تھالی سے کھایا اسی میں چھیت کرنے والا اس قسم کا آدمی ہو تو پھر شاگردوں سے تو ایسی توقع ہو سکتی ہے اس لیے پھر میں نے تھوڑے عرصے کے بعد جب ویڈیوز اس پر بنانی شروع کی انجینئر مرزا پہ تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کیونکہ اس کے مجھے یہی ریاکشن ملا تو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ جب ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی اس قسم کے ان کے غلیص کمنٹس دیکھتے ہوں گے تو اس کو نظر انداز کر دیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیمار لوگ ہیں ان کی وہ کتنے ایک مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو اس کو بیماری ہوتی ہے اسی لیے آتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس تو وہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس سے کراہیت کر کے دور نہیں بھاگ جاتا بلکہ اس کی بیماری کا علاج کرتا ہے تو یہ اخلاقی طور پر بیمار ہو گئے ہیں بیچارے کیونکہ انہوں نے جب سنائی ہے انہوں نے نفرتیں ہی سنی ہیں انہوں نے لانتیں ہی سنی ہیں ہر ایک کی برائی ہی سنی ہیں ان کو کرٹیسزم حضم نہیں ہوتا ان کو اگر کوئی بتا دینا کہ آپ غلط ہیں ان سے حضم ہی نہیں ہوتا ان کو بتا دے کہ بھئی جس سے آپ علم پڑھتے رہے ہیں اس نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے اس نے آپ کو صحابہ اہلِ بیعت ان کے خلاف گستاخیاں سکھا دی ہیں خود بھی گستاخ ہے وہ گستاخیاں اتنی سن لیا ان کو اندازہ ہی نہیں رہتا کہ کہاں گستاخی ہو گئی قرآنِ کریم کی آیات جو کفار کے لیے نازل ہو گئی تھی اسے مسلمانوں پر چسپاں کر رہا ہے ان کے موں پر انہیں خبر ہی نہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا حضر پر دست تفسیر بیان کر رہا ہے وہ اللہ کے بندوں اس نے کفار کی آیتیں بغیر سیاق و سباق کے مسلمانوں پر لگا دی ہیں یہ تو خوارجیوں کا کام ہے یہ تو خوارج کا کام ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول پڑھ لو جا کے خوارجی کرتے تھے خوارجی وہ لوگ تھے جس قسم کا کام کرتے تھے بھی تم تو خوارج کی طرز عمل پر چل رہے ہو کہیں تم میں ناصبیت نظر آتی ہے کہیں خارجیت نظر آتی ہے کہیں رافضیت نظر آتی ہے تو حق پہ تو ہوئے نہیں تو وہی حال ہے کہ نام ایسے لیتے ہیں اپنا حالہ کہ علم اور کتاب دونوں سے ان لوگوں کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے اور اب کیا کہیں کہ جو علم والے ہیں ان کے اوپر ہی زبانیں دراز کرتے ہیں بھی علم والوں پر وہی زبان دراز کرتا ہے جس کے اپنے پاس علم نہ ہو کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے علم کیا ہے اور علم کی قدر کیا اور علم والے کون ہوتے ہیں تو بہرحال اس پر ہم نے پھر بنا بنا ہے ان کے جو استاد صاحب انجینئر مرزا صاحب نے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ جو درجہ امام پر ہیں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے بھائی آپ نے تو اپنے نام کے مخفف رکھ لیا ہے نا اس طرح کے وہ بھی بڑی پلاننگ کر کے لیکن وہ مخفف والے امام نہیں تھے وہ علم والے امام تھے ان کے اوپر آپ زبان دراز کر رہے ہیں ان کی اتنی کتابیں ہیں بھائی تمہارا مرزا پڑ بھی نہیں سکتا ان کتابوں کے نام میں نے اس پر ایک بنائی ہے ایک ویڈیو تو بہرحال اسی طرح اس کی زبان درازی اور معاملے میں بھی اس پر ہم ابھی نہیں جاتے لیکن کہنے کا مقصد یہ آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ میں نے جو میرے مطابق میں نے جو تجزیہ کیا ہے کہ آل حدیث حضرات بھی آئے ہیں ان کے اوپر بڑی سخت باتیں میں نے کی ہے ہسٹوریکلی لیکن ان کی طرف سے وہ رد عمل مجھے نہیں ملا انہوں نے گالی گلوچ نہیں کی میں نے مولانا تارک جمیل کے بارے میں دو ویڈیوز بنائی اسپیشلی وہ جو ان کا رجحان ادھر گیا اس کے اوپر وہابیزم کی طرف اس کے ڈیفینس میں اس کے اوپر رد عمل آیا لیکن ایسے نہیں آیا اسی طرح اور بھی لوگوں پر میں نے کوکب نورانی صاحب کی وہ جو تصویریں آئیں تھیں اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تصویروں کے ساتھ اس پر وہ ریائکشن نہیں آیا اس طرح کا جس طرح کے ان کے لوگوں سے آیا ہے انبیلیویبل شیاؤں پر بھی بنائی ہے میں نے لیکن ان کی طرف سے بھی وہ ریائکشن نہیں آیا جو ان کی طرف سے آیا ہے ان کے قریب قریب بترین ریائکشن ہندووں سے آیا ہے ہندو کے جب یہ جو نفرت پھیلانے والے پشپندرہ اسی طرح جو ہے انکر آریہ اور ان کا پندت اور اس طرح ہندووں کے جو عجیب و غریب مذہبی تیوار ہیں ان کے اوپر جو ان کے پاس ننگ دھڑنگے چیزیں ہیں ان کے اوپر بات کی تو ہندو سے ہم ایکسپیکٹ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی ان سے ہم وہ اسلامی اخلاق تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا ان کے اپنے اخلاق ہیں وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں اپنے کامنٹس میں ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ بھئی یہ غیر مذہب کا آدمی ہے اور پتہ نہیں ان کے اخلاقیات کے کیا پیمانے ہیں لیکن ہم تو مسلمان نو سے بہت جب کر رہے ہیں تو مسلمان جو اپنے آپ کو سب سے سپیرے مسلمان سمجھتے ہیں جو اس کے عقل کا سب سے بڑا خناس یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے دوسروں سے اس کی کبر ہے اور تکبر تو نہیں کرنا چاہیے انسان کو لیکن اس کی تو ہر ویڈیو میں کبر نظر آتا ہے کہ اتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور ہم نے ایسے کر دیا ہے ہم نے ویسے کر دیا ہے ہم نے ایسے یہ جو ہم کی اور میں کے گھوڑے پہ لوگ چڑے ہوتے نا وہ میں اور ہم کا گھوڑا جو ہے یہ غرور تکبر کی علامت ہوتی ان کی تربیت نفس نہیں ہوئی ہوتی جس کی تربیت نفس نہیں ہوئی ہوتی وہ بچارہ دین کی کیا خدمت کرے گا وہ تو لوگوں کے نفس بھی نہیں صدار سکتا یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچاروں کو معلومات اور علم کا فرق نہیں پتا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا انہیں کہ وہ ریفرنسز دکھا دکھا کے زہر ان میں انڈیلتا رہتا ہے ریفرنس قرآن کا دیتا ہے لیکن تفہیم اپنی ڈالتا ہے ریفرنس حدیث کا دیتا ہے تفہیم اپنی ڈالتا ہے حدیثیں دکھاتا ہے لیکن آپ کے اندر زہر انڈیلتا ہے تو پھر تو یہی ہوگا آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں اگر تو انہیں سچ حق پتا چل گیا تو ان میں اخلاق تو آنا چاہیے تھا جو کہ بالکل بیسکس ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اخلاق شروع ہوتا ہے تو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں میں حدیث کو مان رہا ہوں اور اخلاق ایسے دو قوڑی کا گھٹیا قسم کا اخلاق ہو پھر اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اس نے کتنا سمجھائے تو ہم تو وہ زبان استعمال بھی نہیں کرتے جو وہ استعمال کر جاتا ہے اپنی ویڈیوز میں ہم سوچتے بھی نہیں ہم نے سنی اس کی زبان اس طرح کی زبان اور قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے حدیث کی شرح ہو رہی ہے اور یہ دین پڑھایا جا رہا ہے اور آگے مثالیں دیکھیں آگے باتیں سنیں ہوتا گیا ہے کہ جب علماء گزرتے ہیں نا مدارس سے تو انہیں عدب پہلے سکھایا جاتا ہے پھر انہیں باقی سبجیکس پڑھایا جاتے ہیں یہ بچارے نے پڑھا ہی نہیں کبھی اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ عدب ہوتا کیا ہے اس کو بس یہ پتا ہے کہ میں چیتا تو بس اپنے آپ کو جو چیتا سمجھتا ہے تو پھر وہ جنگل کی زبان بولتا ہے انسانوں کی زبان نہیں بولتا افسوس ہوتا ہے لیکن چکر یہ نا کہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں اس جیسے لوگ تو وہ لوگ جو ایسی متنفر تھے دور تھے انہیں جو پہلا گاڑی ملی وہ اس پر سوار ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ شاید یہی صحیح گاڑی ہے غور کیجئے گا میری باتوں پر میں جانتا ہوں اس پر ان کی طرف سے عجیب و غریب سے کمنٹس آئیں گے it's perfectly ok I'm used to it now آپ بھی used to it ہو جائیں یہ بچارے بیمار لوگ ہیں ان کی اللہ بیماری کا علاج کرے ہم تو کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی رحم کرے ان کے اوپر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو علاج کر رہے ہیں اس میں باری زالہ برکت ڈال دے شفا ڈال دے تاکہ یہ اس علاج سے انہیں فائدہ بھی ہو جائے اور دوسرا یہ کہ یہ میری اس ویڈیو پر ان کے پاس ایک ذہن بنا ہوا ہے جو مرزا کا مخالف ہے اس کو یہ تین چار جملے بولنے وہ پہلا جملہ بولتے ہیں وہ نہیں چلتا دوسرا جملہ بولتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا تیسرا جملہ بولتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں بولتے کہتے ہیں ہمیں آپ سے ہم نے یہ سارے جملے سیکھیں ہم آپ کو یہی بولیں گے کچھ نہیں بتا ہوتا ہے انہیں بندے کو نہیں جانتے نہیں پہچانتے آئیں گے سب سے پہلے پہلا جملہ پھر دوسرا پھر تیسرا وہ تین کے بعد بس اور بہت جیسے پہلے ہی بتایا میں نے آپ کو ڈس لائک کر دیں گے گالیاں ڈال دیں گے پتہ نہیں ہے یہ شیر لگ دیں گے اس کا اس کا شیر کا میں نے ایک ایک توڑ بھی بنا کے بھی آپ کو دیا ہے میں نے اس کے بہت توڑ بنایا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہ علمی ہے نہ یہ کتابی ہے یہ نہ وہابی ہے نہ یہ بابی یہ کیا ہے یہ انجینئر ہے یہ انجینئر ہے اس کا دین سے کوئی کام نہیں ہے انجینئر آدمی ہے بھائی تو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور دیکھیں یہ ایک ہی جملہ لکھ کے جاتے ہیں قرآن کریم کی لعلت اللہ علی القاتبی میں کہتا ہوں بے شک آپ پر لوٹ گیا ہے جملہ کیونکہ آپ کا استاد تو جھوٹ کا پہاڑ ہے اور دوسرا ایک جملہ قرآن کا اور بھی سنتے جاؤ ان اللہ بتحقیق اللہ لا يحب المفسدین فساد لگانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو آپ کا تو استاد ہی سب سے بڑا فسادی آدمی ہے فساد کا پہاڑ ہے تو فساد کے پہاڑ کو آپ فالو کر رہے ہیں تو اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فالو رہے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ